باواز بنا ذرا بولیں سبحانہ علیہ وسلم ساخین کرنے والے موجود ہیں کیونکہ آلہ حضرت سنیوں کے تاجدار آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا غلام جب قبر میں جائے گا نا ہر ایک نے جانا وہ بولے جس نے جانا ہے قبر میں نصیبوں والوں کو قبر ملتی ہے بعد نصیبوں کو قبر بھی نہیں ملتی اور مقدر والی ہوتے ہیں جو قبر میں جاتے ہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آلہ حضور کا دیدار کروانے کے بعد فرشتہ پوچھے گا جو سستی کے بارے میں دنیا میں کہتا تھا تیرے نظریہ تیرے عقیدہ کیا تھا آدمت مصطفیٰ پر یہ دکھائے دنیا میں لگا لگا لبائی لبائی یا رسول اللہ دنیا میں جیا تو نبی کے نام کے صدقے دنیا میں نعالہ لگایا دا جدارے ختم نبوہ زندہ بات زندہ بات ہاں مولا میں دنیا میں بھی کہتا تھا میرے نبی کی عظمت آلہ ہے میرے نبی کا رتب آلہ ہے میرے نبی کی شان آلہ ہے میں دنیا میں بھی یہی کہتا تھا ایک لاکھ چوبیس آزار امیرے نبی کا مقام آلہ ہے دنیا میں رہا تو نبی کے نام کے عظمت کے گیت کہے قبل میں گیا تو قبل میں یہی کہا کہ میں نبی کی عظمت آلہ ہے اب ہاتھ وہ اٹھائے تو قدر نبی کی عظمت کا گیت کہوں حاضر اٹھائے ہاتھ اٹھائے ہاتھ قدر والا حاضر اٹھائے سب سے او لاغو آ لاغ مارا نبی سب سے او لاغو آ لاغ مارا نبی اپنے مولا کا پیانا نبی ازول اللہ آخری جملہ ہے لکھا لکھا زمانے تھے آئے نبی پر محبوبِ خدا جیا ایک بھی نہیں لکھا سونے پر بر بہن دے بلا کا تری کھا کے پا دیا ایک بھی نہیں تو ہاتھ اٹھا کہ کہو پھر ہمارا نبی سب سے پیانا نبی سب سے او لاغو آ لاغ مارا نبی سب سے او لاغو لا خمارا نبی جو جو جی آپ کے شیر پڑھ دیتا ہوں آپ کا حکم ہے ان کی والدہ دنیا سے چلی گی ہے قبلہ حضرت صاحب میرے مطلب جانتے ہیں کہ مجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے میری ماں کی دعاوں کو صدقہ میرے پاس ہے اور ماں باپ کا عدب بڑا ہے جو پیروں کو مانتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑے پیر ماں باپ ہے سب سے بڑے گھر میں ماں باپ پیر ہے اور ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے جو پیروں کو نہ مانے دنیا کے پیروں کو مانے اس سے بڑا بڑا بہت بڑا لانتی بھی کوئی نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے لوگوں کی خدمت کرتا پھر ماں باپ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے ایک شکر شاہد ماد بھائی میرا اپنا لکھا ہوا اور یہی میری ہیدنگی کا سرمایہ ہے تو میں ایک شکر بلا تخیر پڑھ دیتا ہوں کہ خوشنیاں میرے بیڑے چمرا پوندیاں نے خوشنیاں میرے بیڑے چمرا پوندیاں نے خوف بلاوا ویک منوں کا بروندیاں نے میں کوئی بہتے ورد وظیفے نہیں کرتا میرے نال دواما میری ماں دیاں نے میں کوئی بہتے ورد وظیفے نہیں کرتا میں کوئی بہتے ورد وظیفے نہیں کرتا میرے نال دواما میری ماں دیاں نے اور شاہد یہ اتنی حقیقت ہے کہ انہیں دنگی چھانی لب دی دو جی واری ماں نی لب دی انہیں دنگی چھانی لب دی دو جی واری ماں نی لب دی انہیں دکھنے میرے بیڑے پیر ترندی تھانی لگ دی عزیز آنگرام یہ خطیب ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال چشتی صلی اللہ علامہ برقاتم کسی آپ نے خوبصورت نازم انشاءاللہ آج موضوع کے مطابق اپنے گفتگو فرمانے کا شرف حاصل کریں گے آپ کی عامت سے قبل محبت بڑے انداز میں کنارہ بلند کر دیں نعرہ تکبیر یہ جو نعرہ ہے یہ مسلمانوں کی پہچان ہے یہاں بھی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگتا ہے تو پائنات کے ذرہ ذرہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ محبوب خدا کی عمت آ رہی ہے اس لئے اپنی پہچان کو ذہن میں رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق